السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ میں اعتقاف کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک کاروباری آدمی ہوں بزنس مین ہوں تو کیا میں اعتقاف میں رہتے ہوئے بزنس کالز اٹینڈ کر سکتا ہوں بات چیت کر سکتا ہوں اپنے کاروبار کے تعلق سے یا نہیں کر سکتا ہوں تو اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں بیان کرنی تھی پہلی بات تو یہ ہے سنن ترمیدی کی مشہور حدیث ہے صحیح حدیث اور جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی انسان کو مسجد میں کوئی چیز خریدتے یا بیچتے دیکھو تو یہ کہو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تجارت کو کامیاب نہ کرے تمہاری تجارت میں پروفٹ نہ ہو نفع نہ ہو کیونکہ مسجد جو ہے وہ تجارت کی جگہ نہیں ہے تو ایک بات تو یہ کہ وہ ایسے بھی چاہے اعتقاف کی حالت ہو یا اعتقاف کی حالت نہ ہو مسجد میں رہتے ہوئے انسان تجارتی گفتگو دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتا خاصوں سے اپنا کاروبار تجارت یہ نہیں کر سکتا اسی دیس میں اس تعلق سے بہت سارے فتویں علماء اکرام جواب دیتے ہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں کہ میں فلان چیز جیسے عمرے کا اعلان بھی جیسے کسی جگہ اگر عمرے کا کوئی ٹور والا ہے بظاہر عمرہ ایک نیک چیز ہے لیکن کوئی ٹور والا ہے کیا وہ ٹور والا اپنے ٹور کا اعلان مسجد میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کو اگر مسجد والوں سے اعلان کرنا ہے تو مسجد کے باہر جا کے کرے مسجد کے اندر وہ نہیں کر سکتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان مسجد میں رہتے ہوئے تجارتی امور پر گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے کبھی کبھی ہم توجہ نہیں دے باتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے آپسی گفتگو میں بات نکل آتی اس کی بات الگ ہے لیکن جان بوچھ کر قصدن یا کوئی باقاعدہ طور پر کوئی کاروباری گفتگو کرنا مسجد میں رہتے وہ جائز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اعتقاف کسے کہتے ہیں اعتقاف کی علماء کرام نے جو تعریف کی ہے کہ لزوم المسجدی لطاعت اللہ یا لزوم مسجد الجماعت لطاعت اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور نیکی کے غرض سے مسجد کو لازم پکڑنا تو اعتقاف کا مقصد آگے بیان کریں گے لیکن اعتقاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان دنیا کے جھمیلوں سے کٹ جائے دنیا کے تمام تعلقات سے دنیا کے جھمیلوں سے دنیا کی پریشانیوں سے کٹ کے چند دن اللہ تعالیٰ کی لوں میں لگائے تاکہ اس کے دنیا کی کاروبار کی وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے جھمیلوں کی وجہ سے اس کے دل میں جو حقیقت میں ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہے کہ جو زنگ لگ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے وہ دوری دوبارہ نزدیکی میں بدل جائے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اس کا دل پاک و صاف ہو جائے عبادتوں کی لذت اسے محسوس ہو اللہ تعالیٰ کی قربت اسے محسوس ہو یہ اعتقاف کا مقصد ہے اب اگر ہم اعتقاف میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو گویا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اعتقاف کے اصل مقصد کو ہم نے فوت کر دیا اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اور اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے سنن نبی دعوت کا ایک اثر ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح اثر ہے کہتی ہے کہ معتقف یعنی اعتقاف کرنے والے کی سنت یہ ہے اس کے لئے ضروری باتیں یہ ہیں کہ وہ کسی بیمار کی عیادت نہ کرے بظاہر بیمار کی عیادت کرنا اس کی مزاج پرسی کرنا بہت اچھی بات ہے نیکی کا کام ہے خاص سے رشتدار ہے تو بہت بڑی بات ہے لیکن حالت اعتقاف کی شرط یہ ہے کہ آدمی کسی مریض کی عیادت نہ کرے آگے کہتی ہے ولا یشہدہ جنازتن اور کسی انسان کے جنازے میں شریک نہ ہو اعتقاف میں ہے اعتقاف کی حالت میں تو نہ تو کسی بیمار سے ملنے جا سکتا ہے نہ کسی کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے اور اپنی بیوی سے تعلقات نہ قائم کریں یہ تو واضح ہے اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اپنے صرف ضروری کام سے نکلے گا انسانی ضرورت سے نکلے گا جیسے باتھروم وغیر کا مسئلہ ہے اگر مسجد میں باتھروم نہیں ہے تو اس کے لیے اگر انسان کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو ہوتل میں کھانا کھانا ہے یا گھر جا کے کھانا کھانا ہے مجبوری ہے کوئی لانے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں کھانا کھانے جا سکتا ہے اگر اس کا کوئی ڈاکٹر سے اپانٹمنٹ ہے کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے چھوٹا ہی ٹریٹمنٹ ہے لیکن جانا ضروری ہے ورنہ اس کے بعد نقصان ہو سکتا ہے اس کے جس میں تکلیف بڑھ سکتی ہے یا اس کو اپائنٹمنٹ نہیں ملے گا دوبارہ تو ایسی کسی صورت میں جا کے ڈاکٹر سے دواء لے کے یا معمولی علاج لے کے واپس آ سکتا ہے ان چیزوں کی یعنی یہ جو قید لگا رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ اپنی طرف سے نہیں لگا رہی ہیں اللہ کی طرف سے لگا رہی ہیں جو یہ قید لگا رہی ہیں اس سے پتا یہ چلا ہے کہ جب انسان جنازے میں نہیں جا سکتا جبکہ وہ نیکی کا کام ہے بہت بڑی سماجی ضرورت ہے اور اسی طرح انسان مزاج پرسی کسی بیمار کی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اعتقاف میں رہتے ہوئے اپنے کاروباری باتیں وہ کیسے کر سکتا ہے تو بلا شبہ اس کا خلاصہ جواب یہ ہے کہ انسان جو ہے اعتقاف میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروباری گفتگو بزنس جو ہے ڈیل یا بزنس جو ہے گفتگو نہیں کر سکتا علماء اکرام نے کہا کہ ہاں اگر وہ آپس میں مسجد میں کئی لوگ ہیں آپس میں حلکی فلکی بات ہو سکتی اس میں بھی زیادہ کپ شپ نہیں ہونی چاہیے حلکی فلکی جو ہے حال چال کا ہے تھوڑی بہت بات رہے ایسا بھی نہیں کہ آدمی کو جیسے ہم کہتے کہ مون برت ہے کہ آدمی جو ہے خاموشی کا روزہ ایسا نہیں ہے وہ آپ جو مسجد میں جو لوگ ہیں انسے حلکی فلکی بات کر سکتا ہے اگر اس سے کوئی مہمان کوئی بیوی یا کوئی بھی مہمان ملنے آتا ہے جیسا کہ واقعہ نبی کے ساتھ پیش آیا ہے کوئی ملنے آتا ہے تو ایسی صورت میں اسے حال چال لے سکتا ہے بات چیت کر سکتا ہے اتنا حد تک گنجائش ہے لیکن بہت زیادہ بات چیت کرنا اور خاص طور سے دنیاوی بات چیت کاروبار کی بات چیت یہ جائز نہیں ہے تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت سے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا